تو ایک بار پھر سے ہماری بڑی بحث کا رکھ کریں کہ ایک خاص مہمان لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں عبدالرزاک خان آپ نے جس سوال کا جواب قریب آدھا گھنٹہ پہلے نہیں دیا تھا ایک بار پھر سے سوال دھورا دیتی ہوں میں سر زہریلے بولیں گے کیا تب ہی ووٹ پائیں گے کیا کشمیر میں یہی ہے نا عبداللہ کی نیتی یہی ہے مفتیز کی نیتی اور کہیں نہ کہیں یہی ہے کانگریس کی بھی نیتی جو آرٹیکل 370 کو برقرار رکھنا چاہتی ہے جب ان کی سرکار رہی کشمیر کے اندر یہ کچھ نہیں کرتا ہے سر آپ خود کو پولٹیکل انیلسٹ کیا رہا یہ گوشنا پتر میں اس لیے منچن کیا گیا ہے تاکہ دیش کی جنتا ان سے اصل سوال نہ پوچھے سر آپ کبھی مہبوبہ مفتی عمر عبداللہ فاروق عبداللہ پر بھی تو کچھ بولیے سر آپ کے سارے کومنٹس آپ کی پوری ایکسپرٹیز بی جے پی پر سینٹرک ہے میں آپ سے دیش کے بارے میں پوچھ رہی ہوں میں آپ سے پی ڈی پی کے بارے میں پوچھ رہی ہوں میں آپ سے انسی کے بارے میں پوچھ رہی ہوں آپ اس پر کچھ نہیں بول رہے ہیں سر کانگریس کے بارے میں کچھ نہیں بول رہے ہیں سر عبدالرزاق صاحب اگر آپ کو سنویدان کے بارے میں معلوم نہیں سچائی کے بارے میں معلوم نہیں تو اپنے آپ کو پولٹیکل ایلنس مہا کہا کریں تین سو ستر کا پراویدان تین ستر کا پراویدان صدر ریاست کرن سنگھ کلیئر کر چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سٹیک نے کبھی نہیں مانگا تھا یہ امیت رہنہ جی ایک سکے لگ جائیے عبدالرزاق خان سنیے میری بات عبدالرزاق خان آپ ان کے بیانوں کو جسٹیفائے کر رہے ہیں آپ جو دیش کو توڑنے والے بیانیں ان کو جسٹیفائے کر رہے ہیں نہیں نہیں یہ میں آلاو نہیں کروں گی شو میں آپ زہلینے بول کو جسٹیفائے کرتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کشمیر میں کوئی ہندوستان کا تیرنگا اٹھانے والا نہیں بچے گا آپ اس بیان کو جسٹیفائے کرتے ہیں یہ کیسے بات کرتے ہیں آپ کو معافی مانگنی چاہیے آپ ہندوستانی ہیں آپ کو اس پر شرمسار ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی سر کیسے کہہ دی آپ کو ان بیانوں کا کھنڈن کرنا چاہیے تھا نندہ کرنی چاہیے تھی سر آپ کو کڑی نندہ کرنی چاہیے تھی اور یہ میں آپ سے جونلسٹ ہونے کے ناتے نہیں ہندوستانی ہونے کے ناتے کہہ رہے ہیں عزیتی جی دیکھئے سب سے مول پرشن یہ ہے کہ جو بی جے پی جابز کے بارے میں بات کی سر میں آپ کو آنے میں میں بی جے پی میں بھی جے پی میں بھی سکتا ہے آپ اس بات کا سمرتن کرتے ہیں ان لوگوں کا سمرتن کرتے ہیں جو بھارت کو چنوٹی دیتا ہے جو بھارت کے چکلے میں بات کرتا ہے آپ اس پرشن پر جواب دیتے ہیں آپ اس چنوٹی کو صحیح مانتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اس پر ایکشن نہیں ہونا چاہیے آپ کہیے آج کیسے پر ایکشن ہونا چاہیے اس پر پی ایسے لگنا چاہیے محبوبہ مفتی اندر ہونی چاہیے ماملہ سپریم پورٹ پہ ہے ارے آپ کو کانون کا کوئی کیان ہے نہیں عبدالرزاک خان ایک سیکنڈ دے رہی ہوں دونوں ایک سیکنڈ رک جائیے عبدالرزاک خان آپ کے پاس 10 سیکنڈ سے جو ہندوستان کو توڑنے والے بیان ہے آپ یا تم کی کڑی نندہ کیجئے نہیں تو پھر میں دوسرے مہمان کروں گے آج دکھنا چاہیے آج دیش کو پتا چلنا چاہیے کون دیش کے ساتھ ہے دیکھیں با سہدا ہر کوئی اس دیش کا نگرک دیش کے ساتھ بھی ہے تو دیش کو توڑنے والے سٹیٹمنٹ پہ کیا کہتے ہیں سر آپ آپ اس پر بولیے نا میں آپ سے پوچھوں گی سر آپ نے بیان کو جسٹیفائی کیا ہے آپ نے ان بیانوں کو جسٹیفائی کیا ہے سر آپ اپنے سٹیٹمنٹ کے لیے ذمہ دار ہیں سر آپ 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 نے کہا کہ ایسے بڑھکاؤ بیان آئیں گے ہی آپ نے کہا یہ تیپ ریوائن کر کے دکھاؤں کیا سر ایک ریسپونسیبل پلیٹ فارم پر بیٹھ کر سر میں آپ سے یہ امید کرتی ہوں آپ ریسپونسیبلوں پر بات کریں نیا جوشی انہوں نے دیش توڑنے کی بات کی آپ لگائیں گے آپ جو امیت رہنا کہہ رہے تھے آپ لگائیں گے ان پر پی اے سے گورنر رول ہے نا وہاں پر ادیتی آپ دیکھیں گے جبھی بھی یہ انٹینٹ کی بات کرتے ہیں ہمارے سے تیپل تلاک یونیفارم سیول کورٹ کی طرف ایک بڑا سٹیپ تیپل تلاک ہم نے لیا میڈم میں آپ سے پوچھ رہی ہوں جو دیش توڑنے کی بات کرتے آپ اس پر ایکشن لیں گے یہ میرے سوال کا جواب آنچ چناؤ کے سمیں آنچ چناؤ کے سمیں ان کے اوپر اینے سے لگا کر ان کے اوپر اس طریقے کے دھارائیں لگا کر آپ کو لگتا ہے یہ کتنا امیت رہنا کیا یہ جسٹیفیکیشن ہو سکتا ہے کہ چناؤ کا سمیں تو کوئی بھی دیش کو گالی دیں آپ میری بات کا غلط مطلب نکال رہے ہیں میرا مطلب بلکل یہ نہیں پریزیڈنٹ رول ہے پریزیڈنٹ رول ہے پریزیڈنٹ رول ہے گورنمنٹ آف انڈیا چلا رہی ہے اس ٹائم پہ کتنوں کی سیکیورٹی ویڈراؤ کی گئی اور ویلی میں شانتی رہی کیونکہ آپ لوگوں نے جو ایکشن لیا اس کی تاریف کی جاری ہے ہر کوئی جو سپریٹس کے خلاف ایکشن اس کی تاریف ہو رہی ہے لیکن اگر کوئی یہ کہے گا کہ ہندوستان کا ترنگا اٹھانے والا کوئی نے بچے گا کشمیر میں اس پر ایکشن ہونا چاہیے اس پر ایکشن ہونا چاہیے اور اس کے بعد میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ چناؤ ایکسکیوز نہیں ہو سکتا جیل میں بھی ڈالا جائے گا جنہتا جناردن کیا نیائے کرے گی وہ جنتا پہ چھوڑ دیجئے آپ ایکزیکیٹو ہیں آپ سرکاہ چلا رہے ہیں آپ نے کانون کا پالن کرنا ہے اور انہیں اندر کرنا ہے سر عبدالرزاق بیٹھے سامنے انہی کے نیتہ سارے دوڑتے ہوئے جائیں گی کہ جہاں تک جہاں تک جہاں تک جہاں تک ہو رہے ہیں اس میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کانونٹسٹیوشن کا عبدالرزاق صاحب 370 کی جو پیٹشن سپریم کورٹ میں ہیں دو پیٹشنیں ہیں جو کلپ کری گئی ہیں ایک کہتا ہے 370 unconstitutional ہے کیونکہ ایک دیش میں دو نشان دو پردھان نہیں ہو سکتے اور دوسرا کہتا ہے کہ 370 اسی دن عوید ہو گیا تھا جس دن کانونٹ اسمبلی ڈیزول ہوگی جمہوین کشمیر میں اس کا اور بی جنی کا کہنا کہ 370 ہٹے گا کیا کنیکشن ہے سپریم کورٹ نے کہاں پہ کہا ہے کہ 370 نہیں ہٹ سکتا یہ آپ لوگ جان بوجھ کے دیش کو گمراہ کرتے ہیں 370 کے سپورٹر 35ے کے سپورٹر گمراہ کرنا بند کری آپ لوگ یہ 370 ہٹے گا 35ے بھی ہٹے گا سرکار ہٹائے نہ ہٹائے کوئی اور ہٹائے نہ ہٹائے کشمیری پندک ہٹائیں گے اسے کشمیر کے لوگ ہٹائیں گے اسے اور اسی الیکشن میں محبومہ مکتی کومیرس کو جواب ملے گا کیا چاہتی ہے کشمیر کی ترقی ہو ارے کشمیر میں روزگار جمعوں میں روزگار مل گیا کشمیر میں نہیں ملا جہاد کو روزگار کا نام دے کر سپائیے مت لشکرے تائبت روزگار سنگنٹن کا نام نہیں ہے کیسے محمد روزگار سنگنٹن کا نام نہیں ہے حضب المزاہدی روزگار نہیں مانگ رہا ہے ایک سیکنڈ رکی ہے گا سر ابدالرزاک کان ایس ایس روزگار دے رہا ہے ابدالرزاک کان افسپا کو ہاتھ لگانے سے روزگار ملتا ہے سینہ کو گالی دینے سے روزگار ملتا ہے سینہ کے پراکرم اور شورے پر سوال ملنے سے روزگار ملتا ہے آٹیکل 370 برقرار رکھنے سے کتنے کشمیریوں کو روزگار ملا ہے آپ ڈیٹا نکال لیجے ابھی میں جی سی ملوترا صاحب کا روک کر رہی ہوں آپ مجھے بتا دیجے گا آپ کی بھی سرکار رہی انسی کے ساتھ آپ کی بھی سرکار رہی انسی کے ساتھ بتا دیجے گا مجھے کتنا روزگار جنریشن آپ نے کیا ہے آپ ہی کی لائن آف آگیومنٹ پہ کہہ رہی ہوں ڈیٹا نکال لیو